سیکیورٹی فورسز کا خوارجیوں کی موجودگی کی اطلاع پر ظلہ قرم میں آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں سات خوارجی دہشتگرد حلاق پانچ زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مارے گئے دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری ہے پاک فوج نے مزید تین ریٹائر فوجی آفیسرز تحویل میں لے لیے تینوں آفیسرز کو فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا گرفتار افسران میں برگیڈیا ریٹائر غفار برگیڈیا ریٹائر نعیم اور کرنل آسیم شامل آرمی چیف کا ریٹائر فوجی افسروں اور جوانوں کے اعزاز میں استقبالیا سپا سالار نے کہا کہ عوام اور مسلح فوج کے تعلقات کو کمزور کرنے کے لیے دشمن پروپیگنڈا کر رہے ہیں سابق فوجیوں اور قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسی تمام سازشیں ناکام بنائیں گے تقریب میں راہیل شریف اشفاق پرویس کیانی اور دیگر سابق فوجی افسران شریک ہوئے فیض حمید سے میرا کوئی لینا دینا نہیں فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے تو کرے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے پانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا جنرل ریٹائر فیض حمید ہمارا اساسہ تھے جسے ضائع کر دیا گیا احتساب اچھی بات ہے مگر سب کا ہونا چاہیے بجلی کے بھاری بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں مشکل ترین حالات میں عوام کو ریلیف دینا ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہے صدر نون لیگ نواز شریف کا اجلاس سے خطاب کہا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی طرح عوام کو بھی ڈیفالٹ سے بچانا ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے معاشی ایجنڈا تیار کر دیا اور پی ٹی آئی رہنما حماد عزر کا صدر تحریک انصاف پنجاب کی عہدے سے استیفہ دینے کا اعلان سوشل میڈیا پر کہا پارٹی میں تنظیم سازی پر اعتماد میں نہیں لیا گیا میری نقل و حرکت پر بہت سختی ہے بانی پی ٹی آئی تک رسائی حاصل نہیں موسیقی